لالی صاحب کیا ہوگی آپ سمجھتے ہیں عمران خان لانگ مارچ کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے ہیں ابھی تک آج بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کو یا جمعے رات تک وہ اعلان کریں گے کہ کب لانگ مارچ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کسی اشارہ کے انتظار ہے انہیں کیوں تاخیر کر رہے ہیں دیکھئے سیدھی سادھی بات ہے کہ دو لوگ نیگوشیئٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم پی ٹی آئی کا کیا ایجنڈا ہے فریش ایلیکشنز پی ٹی ایم کا کیا ایجنڈا ہے پہلے کیسز ختم کرو ای وی ایم ختم کرو کیا کہہ رہے ہیں نیب ختم کرو ایف آئی اے میں اور دوسرے اداروں میں چینجز لاؤ ادارہ جاتی ساتھ اپنے آپ کو دو اپنے آپ کو اینارو دو اب یہ سب ہو گیا ہے یہ انہوں نے کر لیا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کر لیا ہے اور اب تک الیکشن ڈیٹ فکس نہیں ہوا ہے تو یہ الیکشن ڈیٹ ایک سوڈ اف ڈیموکلیز کے ایسے جو اوپر تھا اب یہ آدمی جو ہے اب عمران خان جو ہے وہ تو کہہ دیا ہے کہ جمعہ رات کو یا جمعہ کو ہوگا ہوگا لانگ مارچ آج بقول کچھ لوگوں کو انہوں نے انانس کیا ہے بارہا جمعہ کو اعلان کرے گا اب جب ہوگا کیا ہوگا مجھے ہاں تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا مگر یہ جو آخری ان کا جو فائنل ویپن ہے یہ تھا اور انہوں نے انانس کر دیا اب جمعہ کو پتا چل جائے گا افسوس ہے کہ اس نوبت پہ آیا ہے معاملہ بڑا افسوس ہے اس لیے کہ الیکشن ڈیٹ فکس ہو جا سکتا تھا چین چار مہینے ادھر چین چار مہینے ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مائی گاڈ مجھے ڈیڑھ گھنٹے لگے کل واپس جانے اسٹیوڈیو سے میرے گھر جو بیس منٹ کا راستہ ہے کیوں لوگ سڑکوں پہ آگئے تھے چارہ فیصل کراچی میں بند تھا میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے چیک کیا ہے لاہور اسلام آباد پشاور سوابی ٹنڈو علی یار سکر سرگودہ شیخ پورا جیلہ ملتان اکارا کویٹرہ چکوال ایوری ویئر اور اس نے اوفیشنی کال بھی نہیں کیا اس نے کہا نہیں نکلو بغیر کہیں یہ آئیں اور اگر وہ پھر ان کو کہا واپس جاؤ میں کال دینے والا ہوں پھر آؤ خدا کے بندے بنو سیونٹی فائی پرسنٹ ووٹس اس نے لیے ہیں ہر بائی الیکشن میں two thirds میجارٹی ہے اس کا اب تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ایک تخریر میں اور ایک یہ معاف کریے this is a contemptuous verdict آپ کو میں بتاؤں کہ ایک آدمی وہ کہتے ہیں five zero ہے ایک الیکشن کمیشنر نے سائن بھی نہیں کیا ہے بلکہ لوگوں کو جا کے کہا ہے میرے پر زبردستی ہو رہی ہے میں نہیں سائن کرنا چاہتا یہ آپ سمجھتے ہیں for a moment کہ کوئی آدمی morally اس آدمی کا اب ادھر ہے moral position یہ پتہ نہیں کس کس خواب میں رہ رہے ہیں یہ لوگ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے بالکل حلالی صاحب یہ خواب توڑنے کے لیے ناظرین حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی خبریں گرم تھیں لیکن اب جو پریس کانفرنسز آج ہوئی ہیں اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لاغ برقرار ہے حقیقت کیا ہے مذاکرات کی اور یہاں صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ ابھی تک ہم اسی بات پر ٹکے ہوئے ہیں خبریں تو تھیں کہ کچھ مذاکرات کی جانب بڑھ رہے ہیں کوئی کہیں پہ کنسنسز ہوگا لیکن آج جو پریس کانفرنسز ہوئی ہے اس میں ایسا لگ نہیں رہا دیکھیں مذاکرات تو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں پاکستان میں عمران خان کے لانگ واج سے پہلے جو سب سے بڑی مومنٹ تھی وہ 1977 میں دولفکارلی بھٹو کے خلاف چلی تھی اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بھٹو حفیظ پیرزادہ اور مولانا قوسن نیازی یہ تین تھے اور مولانا مفتی محمود پروفیسر غفور احمد اور ایک اور صاحب تھے ان کی ایک تین نوازان صلی اللہ ان تینوں کی ایک اپوزیشن کی طرح سے نگوزیشن ہوتی تھی روز تصویریں چھپی تھی روز بیانات آتے تھے اور ساتھ ساتھ ملک میں ہنگامے بھی جاری تھے جلوس بھی نکر رہے تھے جلسے بھی ہو رہے تھے تو اسوید پیرزادہ سے انٹرویو کرتے ہوئے کسی شخص نے پوچھا بہت مشہور انٹرویو تھا آج سنگ مجھے یاد نہیں آرہا کس نے لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے پوچھا پیرزادہ صاحب سے آپ بتائیے آپ کبھی فوج نے نہیں کہا کہ حالات اس طرح کیا ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو سنبھال لیں کہتا ہم کہتے تھے لیکن ایک بات یہ ہے کہ زیال حق نے ہمیں ایک مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ ان لوگوں سے نگوشیٹ کر کے کچھ الیکشنز کا چکر نکالو اور ورنہ ہمارے بس میں نہیں رہی گا پھر ہمیں ٹیک آور کرنا پڑے گا کیونکہ پبلک کے اندر نفرت بہت بہت بڑھ رہی ہے بٹو بھی یہی کہتا تھا ابھی تو میں جیتا ہوں ابھی تو سیونٹی سیونٹی سیونٹ کا لیکش ہے میں کیسے اس کو سیکرفائز کر سکتا ہوں اور وہ اس نے لاسوس کی تقریر ہے جس کے بعد وہ رشیہ چلے گئے تھے باقی جگہ چھوچے مومنٹ چلے گئے تھے مختلف ملکوں کے اور یہاں انگامیں چلو ہو گئے تھے پاکستان کے اندر بھی تھے کہ کل اجازہ حق نے ایک بڑی مزدار بات کیا اس نے کہا شباز شریف جو ہے وہ جب اس کے خلاف اس کے معاملے چل رہے تھے تو وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جاتا تھا ملاقات کرنے کے لیے گاڑی کی ڈگی میں اور وہ کہاں جاتا تھا باجوائے صاحب کے پاس یہ اس نے پاسد ہے اجازہ حق میں خاص طور پر کھر جو پر صبح کسی ندیم ملک کے پروگرام میں اس نے یہ کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ نگوسیشن تو چلتی رہتی ہے مسئلہ سراج یہ ہے کہ آپ نگوسیشن کریں یا نہ کریں اگر آپ نگوسیشن کرنے کے لیے اس کی بات تشتت بام کرتے ہو اس نے یہ دیکھے یہ میرے ساتھ نگوسیشن کرتا ہے آپ اس کا تمسکر اڑاتے ہو آپ اس سے پرڈیکل مالج دیتے ہو کہ پاکستان کا ملک خراب ہوگا دیکھیں پاکستان کی عوام کی اکثریت کا دل اور ذہن اس وقت عمران خان کے قابو میں ہے کل نہ رہے اور بات ہے اس وقت وہ لوگوں کو باہر نکال بھی سکتا ہے اور لوگوں کو باہر واپس بھیج بھی سکتا ہے دیکھیں میں ایک basicRay سیاسی ورکر بھی رہا ہوں اور میں ایک administrator بھی رہا ہوں لوگوں کو باہر نکالنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن لوگوں کو باہر واپس بھیجنا بہت مشکل ہوتا ہے جلوس آیا ہوتا ہے ترلے منتے کرتے ہوتے تھے لیڈر پر ہماری بات ہوگی واپس جاؤ اتنے بھی وہ دو تین بینکوں کو لوٹ کے پھر واپس جائے کرتے تھے دو تین پٹرول پپو کو آگرگا کے پھر واپس جائے کرتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ایک کہتا ہے لوگ واپس جائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی وقت پاکستان کی ٹوٹل انتظامیہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہہ ساتھ اب یہ جو لیڈرس گئی ہے کس لیے گئی انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے جب پیتر ہوتا ہے وہ الیکشن کرا کے پاکستان کو ایک ایسی منڈیٹ والی گورنمنٹ کی ضرورت ہے اس قریصیز میں کہ جس کو لوگ مانے اور جس کی بات پر عمل کریں اور جس کے کہنے کے اوپر روکی سوکی کھا کر گزارا کر لیں ورنہ شباز شریف کے کہنے پہ یا بلاول کے کہنے پہ لوگ نہیں مانے گے اس نے پانچ ازر روپیہ کٹھا کیا شباز شریف کو چوانی کو نہیں دیتا برار بٹو کو اٹھنی کو نہیں دیتا آ کے آ جائے ٹی وی پہ آپ پرامیس سے فنڈز کے اندر جو اتنے لوگ تھے ہمیں نہیں پتا کہہ دے گا آپ کا نیول اعتماد کا یہ ہے اور باتیں آپ معیشتے ٹھیک کرنے کرتے ہیں باتیں معیشتے ٹھیک نہیں ہوتی بلکل سید زفر لالی صاحب الیکشن کی ایک ڈیٹ پر ہماری ساری سیاست اس وقت ہٹکی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلدی کوئی کنسنسز ہونی کی توقع ہے یا پھر یہ معاملہ اگلے سال ہی جائے گا دیکھئے پی ڈی ایم کو تو بڑا سیدھا سادھا آلٹرنیٹیو ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پاور کو عمران خان سے دور رکھیں اور وہ ایک ہی طریقہ ہے الیکشن مت کرو ایمرجنسی رسک کرو بس ایسٹریٹ سموالی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس آپشن ہیں یا تو آپ الیکشن کر کے جیتے ہیں وہ یونیو کانٹ ڈو ایٹ تو اب جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں تو ظاہر ہے آپ کہیں گے ہم نہیں دیتے ہم نہیں دیتے پاور ہم نہیں دیتے پاور پہلے تو دیکھیں کہ لوگ باہر کے ملک میں کیسے ہس رہے ہیں آپ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ the leader of the opposition اس وقت پارلمنٹ میں وہ آدمی ہے جو منت کر کے پی ڈی ایم نون کا ٹکٹ لیا ہے اگلے الیکشن کے لیے can you imagine leader of the opposition اس وقت وہ ایکچولی member of the main party ہے اور ہونا چاہتا ہے after this تو it's a farce اچھا آپ اس ملک کو risk کر رہے ہیں اسی لیے emergency آپ لائیں گے martial law آپ risk کریں گے مگر election نہیں آپ کریں گے so what does that show about you کیا بتاتا ہے آپ کا یہ بالکل بڑی اچھی analogy اور یا صاحب نے کہا تھا بڑی اچھی analogy ہے میں تو اور کہتا ہوں میں کہتا ہوں مجیب و رحمان کو اگر تم پاور دے دیتے 1970 میں کیا کرتا زیادہ سے زیادہ وہ کہتا یار میرے سے ویس پاکستان میں government نہیں بنتی تو آؤ بیٹھ کے میرے ساتھ بات کرو اگر تم بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے اس پاکستان میں میرا government ویس پاکستان میں یہ مگر وہ اس قسم کی لڑائی اور نفرت نہیں ہوتی یہ ہونے والی ہے ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ایک چھوٹا سا indication آپ کو میں بتاتا ہوں آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایم ایم اے ہے جس کے ساتھ دو فرنٹ کے پی کے گارڈز تھے وہ دو کے پی کے گارڈز کو اسلام آباد پولیس نے آڑے ہاتھ ایسے مارا ہے ایسے مارا ہے ان کو کہ میں بھول گیا ایک منٹ کے لیے میں نے سوچا یہ پاکٹ چور ہیں ان کو پکڑ لیا ہے وہ کہ بھول گیا اپنے مار رہے تھے اس لیے کہ وہ زیادہ پاور تھا اس لیے کہ ان کو حکم ملا تھا پھروا ہی نہیں تھا اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اکی پی کے گارڈ کو مارا ہے آپ لے جائیں اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا اس لیے کہ آپ الیکشنز نہیں اولڈ کریں گے بلکل تشویش نام صدی اللہ حلالی صاحب ٹائم فر از شورٹ رہ گیا اور یہ صاحب آپ سے بس کلوزنگ ریمارکس لینے میساقی معیشت کی بات ہو رہی ہے دارہ جاتی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے اس سے عوام پر کیا اثر پڑھنے والا اگر ہو جاتا ہے دنیا میں کسی ملک میں جمہوری ملک میں میساقی معیشت نہیں ہوتا جمہوری ملک میں الیکٹر ڈیپرزنٹیو کلایا جاتا ہے الیکشن کلایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری لوگ مانتے ہیں تم کرو اگر میساقی جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ پانچ پچاس لوگ جو ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے ٹوڈی جو فرنانچل ایکسپرٹ بنے ہیں ان کے ذریعے کیر ٹیکر رومت لاکھیں گے وہ اس سے بڑا علمیہ کونی ہوگا پاکستان ایک اور تباہی کے گھڑے میں چلا جائے گا اور یہ آگ سے کھیل رہے ہیں حلالی صاحب ٹھیک کہتے ہیں دیکھیں وہ شیخ مجیبر رحمان نے جب اس کو بھٹو کو کہا تھا کہ بھٹو جب جیل میں لے گیا کہ مجھے لے کے جاؤ وہاں پر ریڈیو پاکستان میں اور ٹی وی پہ میں اعلان کروں گا کہ پرائم میسٹر ہوں اور میں بتاؤں گا کہ انڈیا اپنی فوزت نکال دے لیکن ہمارا حرام معاملہ اور تھا ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس اکثریت کو پاکستان کے در حکومت کرنے کا مباکہ لیا جائے ہم اس وقت ان لوگوں کی باتوں میں آگئے پراپوگنڈا پتے کیا ہو رہا تھا وہ جی سارا خزانہ اٹھا کے لے جائے گا اور پاکستان کا یہاں خزانہ خالی ہو جائے گا اوہ بھائی یہ کھاکست کے نوٹ آپ نے دوبارہ چھاپے کے نہیں چھاپے بلکل بلکل